مہارامہ فیروزہ کی طرف سے اچھا اقدام ہے کہ یہ مہارامہ نکلتا تھا پرنٹ میڈیا میں تھے اب اچھی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں آگئے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا جو ریچ ہے اس وقت وہ بہت زیادہ ہے خاص کر ینگ لوگوں میں بڑوں میں تو نہیں ہے لیکن نوجوانوں میں سوشل میڈیا میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں یہ سوشل میڈیا کو اس وجہ سے یہ بہت اچھا اقدام ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ انوائرمنٹ کے اوپر جو کہ ایک بہت بڑا دنیا کے مسائل مسئلہ تو نہیں کہوں گا بہت سارے مسائل ہیں اس کے اندر مثلا کل ہی پڑھ رہا تھا میں کہ کاربن ڈائی اکسائٹ کی مقدار جو ہے وہ ریکارڈ ہائیسٹ ٹچ کیا ہے کل کے اخبار میں اور وہ ہوائی جہاں پر یہ ریکارڈ ہوتا ہے چار سو پچپن پی پی ایم ہو گیا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہوموس ای پی ایمس یعنی انسان کے آنے کے دنیا میں آنے کے بعد یہ ہائیسٹ ریکارڈڈ کاربن ڈائی اکسائٹی کنسنٹریشن ہے جو کل پرسوں اخبار میں اور مختلف ذریعوں سے ہمیں پتا چلی اسی طرح سے پلاسٹک کو ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پلاسٹک جو ہے ایک بہت بڑا ایشو جو پچھلے دس سالوں میں ہمارے پاس سامنے آیا ہے اس میں مایکرو پلاسٹک خاص کر چھوٹے چھوٹے پلاسٹک ہیں ون مایکرون دو ٹو مایکرون کے جو ہماری غزہ کا حصہ بن رہے ہیں اور آلٹیمیٹلی پوری فوڈ چین میں یہ داخل ہو رہے ہیں تو یہ دوسرا اہم ایشو ہے اسی طرح سے ڈیڈ زونز بنتے جا رہے ہیں سمندر کے اندر جہاں پر کے جو ہماری میرین فیشریز ہیں وہاں پر نہیں ہوتی آکسیجن کی شارٹیج ہوتی ہے یہ ہمارے سندھ میں سندھ کے قریب جو سمندر ہے بہیر عرب اس میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض ڈیڈ زونز بن رہے ہیں تو یہ بڑے بڑے مسائل ہیں جس میں گلوبل وارمنگ ہے ٹیمپریچر کا دنیا میں بڑھ جانا جس میں کاربن ڈائی اکسائٹ کا میجر رول ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا پھر میں تو کاربن ڈائی اکسائٹ کا میجر رول ہے لیکن ہم ذرا پاکستان کا اگر ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو کاربن ڈائی اکسائٹ سے زیادہ ایک بہت اہم گیس مجھے نظر آ رہی ہے پچھلی دنوں میں پڑھ رہا تھا جس میں میتھین گیس ہے اور میتھین کی جو ہیٹنگ پوٹینشل ہے 22-23 گناہ زیادہ ہے کاربن ڈائی اکسائٹ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مولیکیول میتھین کا اگر بڑھتا ہے تو وہ 22-23 کاربن ڈائی اکسائٹ کا اضافہ کے برابر ہوتا ہے جو ہمارے کیس میں پاکستان کے کیس میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ کاربن ڈائی اکسائٹ کے مقابلے میں میتھین کا اضافہ زیادہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو کہ کدھر سے میتھین انوائرمنٹ میں آ رہا ہے اس لئے کہ ہم بہت زیادہ میتھین کو استعمال کرتے ہیں سی این جی کے گاڑیوں میں سی این جی گیس جو ہے بیسیکلی ہماری آپریٹ ہوتی ہے وہ میتھین گیس کے اوپر اسی طرح ہم ہمارا جو گھر چل رہے ہوتے ہیں چولے چل رہے ہوتے ہیں وہ میتھین گیس پر چل رہے ہوتے ہیں جو بائیو گیس ہمارا تو یہ ایک دوسرا فینومینا پاکستان کے کیس میں نظر آتا ہے کہ میتھین کا اضافہ یہاں بہت زیادہ ہے جو کہ خطرناک بات ہے دنیا بھر کا ڈیٹا ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کاربن ڈائی اکسائیڈ میجر رول پلے کر رہے ہیں اگر یہی پرسنٹیج میتھین کی بڑھتی رہی تو پاکستان کے کیس میں میتھین کی کانٹریبیشن زیادہ ہوگی کاربن ڈائی اکسائیڈ کے مقابلے میں یہ مجھے ذاتی طور پر یہ کنسن نظر آتا ہے جب ہم کتابوں کو ڈیٹا کو مختلف سورس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس وقت ٹیمپریچر بھی دنیا کا بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے پیداوار غزائی پیداوار کا ایک بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے ڈیزرٹس بہت زیادہ بنتے جا رہے ہیں کہیں پر ڈیزرٹس بن رہے ہیں زمین خوشک ہو رہی ہے ان علاقوں میں جہاں کے سہلاب اتنے نہیں آنے چاہیے سہلاب کے جو فلڈ ایوینٹس ہیں جس کو ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو یہ خطرناک بات ہوتی ہے بلکل بیلنس خراب ہوتا ہے کہ جہاں پر ڈیزرٹس میں اضافہ ہو رہا ہے اور جہاں پر کے سہلاب زدہ علاقے جو ہیں وہ اضافے کا شکار ہیں صرف آئیس میلٹنگ کی وجہ سے اور اس میں ایک فیکٹر ہے وہ درجہ رات کا زمین کے درجہ رات کا بڑھنا جس کو ہم لوگ گلوبل وارمنگ کہتے ہیں گرین ہاؤس گیسز میجر رول پلے کرتی ہیں جس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے میتھین ہے نیٹو جن کے ایک آکسائیڈ ہیں سی ایف سیز ہیں جو مقدار میں اب اس وقت نہیں ہیں لیکن بہت سارے کیمیکلز ہمیں نظر آ رہے ہیں سی ایف سی کو چینج کیا ہے ایچ ایف سی سے لیکن ایچ ایف سیز جو ہیں یعنی اس کلورو فلورو کاربن کے مقابلے میں ہائیڈرو فلورو کاربن لے کر آئے ہیں ریپلیس کیا ہے ریفریجرنٹ کے طور پر لیکن اس کی جو ہیٹنگ پوٹنشل ہے وہ کئی گناہ زیادہ ہے سی ایف سی سے تو یہ مقدار چونکہ اس کی کم ہے اس لیے ایمپیکٹ زیادہ نہیں ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آگے چل کر کہ یہ بہت ساری گیسز ہیلوجنز ہیں بہت سارے جو نئے نئے آ رہے ہیں اس کی ہیٹنگ پوٹنشل زیادہ ہے تو اس کے اوپر بھی چیک رکھنے کی ضرورت ہے دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے تھرڈ ورل کنٹریز میں ہم ذرا پیچھے رہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے وہ لوگ جیسے جیسے چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ یہ خطرناک ہیں تو اس کو فیز آٹ کرتے جاتے ہیں سسٹم سے نکالتے جاتے ہیں ہمارے ہی چیز نہیں ہوتی ہے